اس پر آج اکسس میں ہوں آپ کے ساتھ دوشہ اور بڑی خبر مل رہی ہے جہاں چھتیز گھر سے بڑی خبر ہے جہاں جیسیسی جیس سپریم پورٹ عجید جوگی کا جاتی کے معاملے میں جانچ کر رہی اچھے سترے چھانبین سمیتی نے عجید جوگی کو آدیواسی نہیں مانا ہے سمیتی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جوگی آدیواسی نہیں ہے کمچی نے عجید جوگی کے سمحی جاتی پرماع پتروں کو نرست کر دیا ہے بھوپیش سرکار نے جاتی معاملے میں ڈی جی سنگھ کی اڈھاکسٹا میں اچھانبین سمتی بنائی تھی اور چلیے اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں جہاں جوگی پریس کانفرنس کر رہی ہے تو جیسا کہ صبح سے اس خبر پر سورا جکسز بنا ہوا ہے اور حمال سمیتی نے بتایا تھا کہ جلد ہی جاتی معاملے پر جو پریس لے آیا ہے جیسا کہ ان کا جو پرماع پتھ ہے اسے نرست کر دیا گیا ہے اسے نہیں مانا گیا ہے لہٰذا اس پر جواب دیتے ہوئے پریس کانفرنس کا ایوجن کیا جانا تھا اور وہ پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہے آپ سے کچھ دیر بعد عجید جوگی اس معاملے پر صفائی دیں گے یا ترک رکھیں گے حالانکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب عجید جوگی نے اپنی جاتی معاملے پر کچھ بولا ہو بلکہ جب جب ان پر سوال اٹھائے گئے ہیں ان کے جاتی پرماع پتھر کا ثبوت مانگا گیا ہے تب تب سمیہ سمیہ پر عجید جوگی اس پر کہتے نظر آ چکے ہیں اور اب تو چھانبین سمیتی نے بھی اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ عجید جوگی آدیواسی نہیں ہے لہٰذا ان کی جتنے بھی پرماع پتھر ہیں جاتی کو لے کر وہ فرضی ہیں لیکن اب بھی عجید جوگی کی بھی پرتکلیا باقی ہے حالانکہ مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے اس بات کو صاف کیا ہے جب وہ وپکش میں بھی تھے تب بھی انہوں نے عجید جوگی کے جاتی پرماع پتھر کو فلکی بتایا تھا لہٰذا اب بھی موپیش بگھیل نے ایسے تمام باتیں کہیں تھی اور اب چھانبین سمیتی نے بھی اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ عجید جوگی آدیواسی نہیں ہے ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ قانونی طور پر جو دستویز دینے ہوتے ہیں پرچہ داخل کرتے وقت چنام میں اس میں جو بھی جانکاریاں دینی ہوتی ہیں وہ صحیح لکھنی ہوتی ہیں اگر نہیں لکھا جاتا ہے تو سخت خلاف ان کی کاروائی ہو سکتی ہے لہذا اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ عجید جوگی کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے کیونکہ چھانبین سمیتی نے بھی ان کے پرماع پتھروں کو نرست کر دیا ہے پارودھارا جید جوگی نے کہا ہے کہ وہ ماملے کو کوٹ میں چنواتی دیں گے جانتار کانگریس شتیدکار جے کے ادھیکس جوگی نے سنبائی کو نوٹنکی کرا دیا ہے بتاتے ہوئے کہ سب ہی کانون پر سکتی پریاؤں سب ہی کانون پر سکتی پریاؤں سب ہی کانون پر سکتی پری دیروی سب ہی کنید سب ہی کانون پر سکتی پریاؤں ہ Jeez ہی کانون پر سکتی پر سکتا سکتی پتی پ واحد تو آپ سے کچھ ہی دیل میں جہاں 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 آپ بریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سمبودت کر رہے ہیں اگر آپ لوگ شانت رہیں گے تو بیچھے والے بھی سن سکتے ہیں شلیہ 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 جہاں شلیہ 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 موسیقی 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 میں مانتا ہوں کہ بھوپیش ایمپاورڈ کمٹی بھوپیش ایمپاورڈ کمٹی ہندی میں کہوں تو بھوپیش کچھے اسطری چھانبین کمٹی نے کوئی فیصلہ دیا ہے کہ میں آدیواسی نہیں ہوں جیسا میں شروع میں ہی گیا چکا ہوں یہ کوئی مادوری پارٹوی ججمنٹ کی ہائی پاورڈ کمٹی نہیں تھی یہ مکہ منتری شری بھوپیش بھوپیش کی کمٹی تھی جس نے بھوپیش بھگیل کی چھانکار ڈاٹیڈ لائنز پر آدیش پر ہسپاکشت کیے ہیں کیونکہ 9 اگست کو ہی وشوہ آدیواسی دیواس کے دن شری بھوپیش بھگیل نے گھوشنا کر گی تھی کی ایک مہینے کے اندر میری جاتی کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان کی پارٹی کے ادھیاست شریم موہن مرکام نے کہہ دیا تھا کی اجید یوگی آدیواسی نہیں ہے تو شریم مرکام اور شریم بھوپیش بھگیل نے 9 اگست کو ہی گھوشنا کر بھی تھی جس کی اب آپچاری جس کا آدیش بھوپیش ایمپاورڈ کمیٹی نے کیا ہے یا دپی مجھے نہیں ملا ہے دھوڑا سا اس کا اتحاس بتا دوں میں آئی ایس میں سن 86 تک رہا تب تک میری جاتی کا کوئی پرشن نہیں اٹھا تھا جب ساش کی سیوہ میں تھا جیسے ہی میں راجی سبہ میں آیا سن 87 میں اندور ہائی کوٹ میں میرے خلاف اسی مجھے پر اندور ہائی کوٹ میں مقدمہ دائر ہوا تھا شریف منوہر دلال نان کے وقتی نے دائر کیا تھا اور سن 87 میں ہی پہلا فیصلہ میرے پکش میں اندور ہائی کوٹ نے کیا اس کے چالیس ورشوں میں سن 87 سے لے کے 2019 تک میرے پکش میں نیائے پالکہ نے فیصلہ دیا پر جیسا آپ جانتے ہیں بھوریا کمیٹی نے جو بھاسپا کے تھے میرے خلاف فیصلہ دیا ہائی کوٹ نے نیلست کیا سپریم کوٹ نے نیلست کیا ڈاکٹر ربان سنگھ کے شاشن کال میں دو بار میرے خلاف فیصلہ ہوا دونوں بار ان کو مو کی کھانی پڑی اور ہائی کوٹ سے ان کا فیصلہ نیرست ہوا اب بھوپیش وغیل کی باری ہے بھوڑیا اور رمان سنگھ کے بار بھوپیش وغیل کی باری ہے ان کے فیصلے کو بھی دل سے چنو تی دینا پڑے گا ہمیں ویسے ہائی کوٹ میں ہم کو پہلے سے انموان ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا تو ہائی کوٹ میں بھی اور سپریم کوٹ میں بھی پور اٹورڈی جنرل شری مکل روتگی کے معجم سے ہم نے رکھ دایا کی ہے اب اگر فیصلے کی کافی نہیں دے رہے ہیں تو میں یہاں لائی تصویر ہم نے آپ کو دکھائیں جہاں